اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ خراب ہو جائے یا شوہر کو کوئی پرابلم لائف میں کبھی بھی پیش آ جائے تو اس کا سارا وبال عورت کے سر ڈال دیتے ہیں کہ عورت کے مبارک قدم یا عورت کے منحوس قدم اس طرح کی جملے استعمال ہوتے ہیں اگر تو اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر بانج عورت کا کونسپ سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پھر عورت سے تو منسلک کوئی پرابلم ہونے ہی نہیں چاہیے میڈیکلی اچھا اسی طرح جو ہے عجیب و غریب سی باتیں ہوتی ہیں جنہیں عورتوں کو مورز الزام ٹھہرانے کے لیے لگتا ہے مہاشرہ نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بلا لی ہیں کہ کچھ ہو نہ ہو ہمارا بچہ بچ جائے اور عورت کو لا کے کٹھرے میں کھڑا کر دیں وہ اللہ کے بندے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کے گھر جائیں گی تو ان کو بھی کٹھرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح فرمایا پہلے اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو اولاد کا ہے نا معاملہ یہ میاں بی بی دونوں ہی کا اس میں نصیب ہوتا ہے کسی ایک کے ساتھ اب خاص نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے کون دیتا ہے اللہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹنیاں دونوں دیتا ہے سورت الشورا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قائدہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی مرضی سے یہ عطا ہوتے ہیں تم لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے عطا نہیں ہوتے ہاں دعائیں جو ہیں اس معاملے میں جیسا میں نے آپ کو آج پہلے بھی درس میں بتایا تھا کہ بعض چیزیں دعاؤں سے ہوتی ہیں اور وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ادھر لڑکی لکھی ہوتی ہے ادھر دعا آتی ہے اللہ تعالیٰ لڑکے کا فیصلہ فرما دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ معاملے ہوتے رہتے ہیں اچھا اور رزق جو ہے نا وہ ہر ایک کا علیدہ علیدہ مخصوص بھی ہے متعین بھی ہے قرآن کریم کی نص سے یہ بات ثابت ہے سورہ اہود اٹھا کے دیکھیں بارویں پارے میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں تو انسان جاندار سے باہر تو چیز نہیں ہے نا جس طرح درخت ہیں پیپ پودے ہیں اور اسی طرح ہیوانات ہیں حشرات ہیں طیور ہیں جانور ہیں چرند پرند ہیں جتنی ساری چیزیں بھی انسان بھی ہیں جنناد بھی ہیں جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا تو اور وہی ان کے رہنے سینے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سوپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے کلنفی کتاب مبین ٹھیک ہے قرآن پڑھے نہ میرا بھائی یہ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم نے ہندووں کے ساتھ رہ رہے کہ عجیب و غریب سی چیزیں منح لی ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم اسلام کا کہیں نہ کہیں لبادہ اڑا کے نہ کچھ اپنی طرف سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی اپنی کمیوں کو فیس کرنے کے بجائے اس کا وعبال کسی کے سر پہ ڈال کے اس کی زندگی عجیرن کر دیتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے وہ عرص جب ساز بنتی ہے تو وہ اپنی فرسٹریشن اپنی بہو پہ نکالتی ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اچھا لوگ اپنے موں سے تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری بہو کے ساتھ تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور جانے ان جانے میں وہ اپنی بھڑاس اس بہو کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکال ضرور دیتی ہے ایسے ہوتا ہے ایسے کامن ہیومن سائیکالوجی ہے یہ بڑا کہ اب دیکھیں ہم نے کیسز کہ کہتی تو موں سے ہے ساس لیکن اس کے ایکشنز اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے نہیں نہیں تم لوگ خوش رہو اپنی زندگی میں وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام کر جاتی ہے کہ بہو تلملا جاتی ہے اور پھر جب وہ تلملائی بھی بہو جب آگے بچوں کی پرورش کرتی ہے تو پھر اس میں بھی چیخ و پکار شامل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بچے بھی ایک عجیب طرحوں کے شکار میں پلتے ہیں اور پھر آگے بھی ایسی معاملے چلتے رہتے ہیں تو سارا کے سارا آوہ بگڑ جاتا ہے یہ نہیں کہ میں کسی ساس کو موریز الزام ٹھہرا رہا ہوں یہ بہویں بھی کبھی زیادتیاں کرتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بہو کو بالکلین چٹ ہے اور سارا الزام ساس بھی نہیں کبھی ساسوں کی طرف سے ہوتا ہے کبھی بہووں کی طرف سے ہوتا ہے بہووں کو بھی ان کی ماں جو ہیں وہ پیروتی ہیں اپنے ایکسپیرینسز آف لائف کی وجہ سے بیٹی کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں کہ بیٹی جب اپنے گھر جا رہی ہو تو سب سے پیار محبت سے رہنا سب کو ملا کے رکھنا ایک اپنی چار انچ کی الگ دیوار مت بنا لینا وہ اس کو الگ تربیت کے ساتھ بھیجتی ہے کہ اپنا الگ کرنا اور یہ کرنا اور باندھ کے رکھنا تو اگر سب اپنے سوچنے کا زاویہ بدل لیں اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ آ جائے تو وہ معاملہ بالکل آسان ہے اچھا بخاری شریف کی جو روایت ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ جب بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کا رزق لکھواتا ہے تو بچے کا رزق بھی ٹھیک ہے تو گویا اس کا رزق پہلے سے مختص کر دیا جاتا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تو اسی لیے میرے بھائی یہ جو ہمارے ہم بہت ساری چیزیں معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں اب ان کو آپ کیا کریں گے ان کو آپ اسی طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح غناء مالداری یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دو لوگوں کو ایک جگہ جوڑتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر پر بیوی کی ذمہ داری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی معاملہ آگے چلتا رہے لیکن کبھی کبھی زندگی میں اتار چڑاؤ بھی آتے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطاب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب علامہ سیوتی در منصور میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقے کی شکایت کی تو آپ نے اس کو نکاح کرنے کا حکم دے دیا تو کیا ثابت ہوا اس سے کہ نکاح جو ہے وہ غینہ اور مالداری کا سبب ہے لیکن یہ کہنا کہ مال بیوی کے نصیب سے ہوتا ہے اسی وجہ سے ملتا ہے انہیں یہ دلست نہیں ہے اسی طرح یہ کہنا کہ اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے یہ بھی دلست نہیں ہے اولاد میاں بیوی دونوں کے نصیب سے ہوتی ہے کیونکہ سورت شورا کی آئیہ نمبر پچاس جو میں نے آپ سے بیان فرمائی ہے بلکل اس زمن میں بلکل واضح ہے تو اس تفصیل سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کہنا کہ مال بیوی کے نصیب سے اور اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتا ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ آپ کو بتانا مقصود ہے دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ جو ابن فضل سے تمہیں غنہ بھی عطا فرما دے گا تو اسی لئے صحابہ اکرام بھی اس طرف کہتے تھے ترغیب دیتے تھے بھئی نکاح کرو اللہ تعالیٰ جو ہے دو لوگوں کا رزق ایک گھر میں جمع فرما دے گا تو یوں برکت ہو جائے گی آگے اولاد ہوگی تو ان کا رزق بھی وہاں جمع ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے رزق کا وعدہ فرمایا نا اور رزق میں یہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا یہ یاد رکھو بات یہ نان نفقہ چھت دیگر اخراجات میڈیکل ایکسپینسز بجلی کا بل اسکول کی فیس یہ تمام چیزیں سب داخل ہیں اس میں کسی کا رزق زیادہ ہے کسی کا کم ہے اچھا بعض دفعہ یہ غربت کی چکی میں پسکے جو کندن بنتے ہیں نا سونے پھر وہ کرون پتی عرب پتی بھی بنتے ہیں ہر کرون پتی عرب پتی جو ہے وہ پیدائشی عرب پتی کرون پتی نہیں ہے اکثر ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بڑا ہارڈ ٹائم دیکھا ہے بچ پر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے کہ یہ اس طرح گزرتے ہیں ایک پروسس سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں تو اگر رزق محض مال ہے اور عورت کے نصیب سے شوہر کو ملتا ہے تو پھر ایسے مردوں کو نہ ملتا جو پوری زندگی شادی نہیں کرتے سوچیں نا اگر آپ لوجیکلی اگر آپ سوچیں تو اگر اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی تو عورت میں کسی بیماری کسی کمی یا بانجھ ہونے کی کوئی معنی نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں نا وہ من گھڑت ہیں ہم نے خود بنانیاں ہیں اور اپنا وبال کسی کے سر ڈالنے کے لیے کچھ باتیں لوگ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس پر معاشرہ قائم ہو جاتا ہے اور کچھ پچھلے جو کلچرل معاملے رہے نا کہ ہندووں کے ساتھ رہے ہیں یا ہندو تھے مسلمان ہو گئے لیکن اسلام تو آگیا ایمان میں مضبوطی نہیں آئی تو وہی باتیں چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں آج بھی اللہ ہدایت دے دیکھو ان باتوں سے نا گھر خراب ہوتے ہیں اور دل ٹوٹتے ہیں اس لیے مانگتے اللہ سے رہو اور محنت آپ کرتے رہو اور کسی کے سر پہ وبال نہ ڈالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں